بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوب آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دبائی کی حالات جو ہے وہ بہت برے ہو چکے ہیں دبائی کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی عرب ٹیک جو ہے جنہوں نے برج خلیفہ بنایا تھا انہوں نے دبائی سے یو اے ای سے اپنی انویسٹمنٹ نکالنے کا اعلان کر دیا ہے کیوں کی ہے اور آنے والے وقت میں یو اے ای کے حالات کیا ہوں گے آج کس ویڈیو میں ڈسکسن کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو عرب ٹیک ہے وہ کنسٹرکشن فیلڈ میں دنیا کے ٹاپ ٹین کمپنیز میں آتی ہے یہ کمپنی جب یو اے ای میں دو ہزار پانچ میں آئی تو انہوں نے دبائی میں برج خلیفہ جیسی بڑی امارت بنانے کا پروسیس شروع کیا اور جب دو ہزار سات میں انہوں نے یہ نیوز بریک کی کہ برج خلیفہ ہے وہ ایک سو چالیس میں فلور تک پہنچ چکا ہے اور تائیوان میں مجود ایک سو ایک منزلہ بیلڈنگ کا انہوں نے ریکارڈ توڑ دی ہے تو پوری دنیا میں دبائی کی دھوم مچ گئی اسی طرح دو ہزار دس میں جب انہوں نے برج خلیفہ کو لانچ کیا جب برج خلیفہ کا افتتاہ کیا تو پوری دنیا میں دبائی کی واوا ہو گئی یو اے ای ٹاپ کنٹریز میں شمار ہونے لگا بہت سے انویسٹرز نے آنا شروع کر دیا کیونکہ ان کو بزنس ہب لگنے لگ گیا تھا یو اے بہت سے انویسٹرز آئے انہوں نے ٹوریزم پہ سپیشلی بہت انویسٹمنٹ کی اب یو اے ای نے کیا کیا یہ سب سے بڑی غلطی یو اے ای کے یہ یو اے ای نے یہ کی کہ دبائی نے سب سے زیادہ پیسہ بیلڈنگز پہ لگانا شروع کر دیا یو اے ای نے اپنی تمام انویسٹمنٹ بیلڈنگز پہ خرچ کی انہوں نے بجری ریت سیمٹ ان چیزوں کی فیکٹریز لگا دی یو اے بھی ایک لیمٹیڈ پلیس ہے ایک لیمٹیڈ جگہ ہے تو یہ کتنی بیلڈنگز بنا سکتے تھے جتنی انہوں نے بیلڈنگز بنانی تھی بنا لی اب کیا ہوا اب ان کی بیلڈنگز بننا کم ہو گئی اور ان کا جو کنسٹرکشن فیلڈ سے جو ان کی فیکٹریز تھی ریلیٹڈ وہ ساری اب بند ہونا شروع ہو گئی پیٹرول کی بات تیل کی بات کریں تو کیونکہ الیکٹرونکس گاڑیاں زیادہ تر آ رہی ہیں تو ان کا پیٹرول بھی بکنا تیل بھی ان کا بکنا بند ہو گیا ان کا زیادہ تر فوکس تھا ٹوریزم پہ ٹوریزم پہ یہ سارا کنٹری چل رہا تھا اور جیسے کوویڈ نائنٹین آیا ان کا اور زیادہ معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا کیونکہ ٹوریزم ٹورسٹ کافی کم ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ کوویڈ نائنٹین چل رہا تھا اچھا اب کیا ہوا کوویڈ نائنٹین کے بعد سیچویشن کیا بنی کہ یوے ای کی جب ایکانومی کافی ڈاؤن ہو گئی تو انہوں نے ہر چیز پہ ٹیکس لگانا شروع کر دیا اب انہوں نے جب ٹیکس لگانا شروع کر دیا ہر چیز مہنگی ہونی شروع ہو گئی اب کیا ہوا ہے کہ ٹورسٹ آنا ہی چھوڑ گئے ہیں اب آنے والے وقت میں اس یوے ای کی کیا سیچویشن ہوگی میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں اب ٹورسٹ بلکل نہیں آ رہا یوے ای کی ایکانومی بلکل برباد ہو رہی ہے اب یہ سارا ان پر اللہ کا عذاب ہے جب سے انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی جو معاملات پر انہوں نے قدم رکھا سعودی عرب کی طرح اسی طرح بے ہی آئی کے معاملات پر یہ سرے فرست رہے تو اب ان کی ایکانومی ٹوٹل برباد ہونے والی ہے اور آنے والے وقت میں جو فلیٹ آپ کو پندرہ سو درہم میں ملتا تھا وہ آپ کو دو سے تین سو درہم میں ملے گا مطلب برج خلیفہ بننے سے پہلے جو یو ای کے حالات تھے اب برج خلیفہ بننے کے بعد بھی وہی نظر آ رہے ہیں فیوچر میں اچھا اب یو ای نے کیا کیا انہوں نے شارو خان کو بلایا وہاں سے انہوں نے ٹوریزم کو اپگریڈ کرنے کے لیے بوشٹ دینے کے لیے شارو خان سے ایڈویٹائزمنٹ کروائی اب شارو خان بیچارہ گیا اگر اس کی تو اپنی موویز فلوپ ہو رہی ہیں وہ تو خود فلوپ ہو کے بیٹھا ہے اس کی اپنی موویز بزنس نہیں کرنی وہ ان کو کیا بوشٹ کرے گا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کیونکہ گلف کنٹریز میں فوٹبال کا بہت ایک کریز ہوتا ہے جتنے بھی قطر قویت سعودی عربی ہیں جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں اور عرب کنٹریز ہیں ان میں فوٹبال کا کریز بہت ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے میسی کو پکڑا اور انہوں نے میسی سے ایڈویٹائزمنٹ کروائی یہ بھی ان کا حربانہ کامرہ اور ٹورسٹ پھر بھی نہیں آ رہے ٹوٹل ہی ان کی اکانومی برباد ہونے جا رہی ہے یہ اندازہ کر لیں کہ جس کمپنی نے ان کو اتنا بوشٹ دے کے یو اے ای کا نام بنایا عرب ٹیک جو ان کی مشہور ٹاپ ٹین کنسٹرکشن کی دنیا میں ٹاپ ٹین جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان میں اس کا نام ہے اس نے پانچ بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ یو اے سے نکالنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں یو اے میں کوئی فیوچر ہی نہیں نظر آ رہا تو ہم کیا آگے کنسٹرکٹ کریں گے اب آپ دیکھے گا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ یو اے میں سب سے سستی پروپٹی آپ کو یو اے میں ملا کرے گی اس کے علاوہ سیکنڈلی آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک اور پتہ پھینکا ہے نیشنالٹی دینے کا انہوں نے کہا جی کہ آپ غیر ملکیوں کو نیشنالٹی دی جائے گی لیبر طبقہ تو بھول جائے کہ ان کو نیشنالٹی دی جائے گی یہ نیشنالٹی صرف ہائی لیول جوبز یا ڈاکٹر یا پھر کوئی سائنس دان ہے یا پھر بہت بڑے بزنس میں ہیں ان کو یہ نیشنالٹی دی جائے گی اب کوئی بھی بندہ پاگل ہے سب سے پہلے انہوں نے نیشنالٹی دینے کا ایک اور رول رکھا کہ آپ کو اپنے ہوم کنٹی کی نیشنالٹی چھوڑنی پڑے گی اب یو اے میں جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ زیادہ تر یورپ کے ہیں تو کوئی پاگل یورپین ہے جو اپنے کنٹی کی نیشنالٹی چھوڑ کے ایک ایسے کنٹی کی نیشنالٹی لے گا جو بلکل فلاپ ہو رہا ہے جس کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے تو یہ بھی ان کا پتہ جو ہو گیا ہے فیل اور آنے والے وقت میں یقین کرے گے آپ کو سب سے زیادہ سستی آزربائیجان سے بھی چیپسٹ کنٹری آپ کو دبائی دیکھے گا اور یو اے کی جگہ آنے والے وقت میں آزربائیجان لے لے گا جتنا بھی یو اے سے انویسٹر نکل رہا ہے وہ تمام ریجان کر رہا ہے آزربائیجان کا کیونکہ وہاں پہ بزنس اپیچولٹیز بھی کافی ہیں انہوں نے چیپسٹ وہاں پہ ریٹس رکھے ہوں وہاں پہ ٹوریزم بھی کافی آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کمپنیز ریجسٹر کرنا بھی یو اے کی نسبت ہنڈرڈ پرسنٹ وہاں پہ آسان ہے اچھا ایک اور بات بتاتا جلو کہ جتنا بھی لیبر طبقہ ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے ان کو تمام کو یو اے فارغ کرنے والے آنے والے وقت میں آپ کو اپنا انتظام کرنا پڑے گا آپ اپنا انتظام ایڈوانس کر لیں کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کو یو اے میں کوئی جابز دکھائی نہیں دیں گی آپ کو کچھ بھی وہاں پہ دکھائی نہیں دیں گا تو جب بندہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے دور ہوتا ہے تو پھر انجام یہی ہوتا ہے چاہے وہ یو اے ہو سعودی عرب ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو